سمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سوڈے بزار میں ہرش شرما اب اگر آپ بزار کو دیکھیں آج کے مون بھول کو زبردست گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں دیکھئے وہاں لال نشان آپ کو نظر آئے گا یہ بھوچال آخر آیا کیوں کیونکہ اگر آپ منگلوار کا سشن دیکھیں تو بزار نے بعد میں اچھی خاصی تیزی پکڑی تھی لیکن اس کے بعد یہاں پر آج کیا ہوا اچانک سے جس کے چلتے جو نفٹی ہے قریب قریب ایک سو چالیس پوائنٹس جس پر گراوٹ دیکھنے کو ملی آپ یہ دیکھئے کہ جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھئے سٹاکس کی بات کریں ایڈوانس اور ڈیکلائن ریشو کی بات کریں تو جو گرنے والے سٹاکس سے قریب ایک ہزار ایک سو بارہ سٹاکس دیکھنے کو ملے تو آخر یہ ہوا کہ اچانک سے چاہے پی ایس پیو کاؤنٹر کو دیکھ لی جائے ریلوے کاؤنٹر کو دیکھ لیجئے تمام ایسے سٹاکس جہاں پر گراوٹ دیکھنے کو ملے اس کے پیچھے کی وجہ ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے امریکہ جی ہاں ہماری کی بزار میں بھوچال آ رکھا ہے کیوں بھوچال آ رکھا ہے بھوچال اس لیے آ رکھا ہے کیونکہ اس کے جو نمبرز آئے ہیں مہنگائی کو لے کر وہ اس کو لے کر کافی بزار جو ہے وہ پریشان دیکھنے کو ملا کیونکہ بار بار بات ہوتی ہے ریٹ کٹ کرنے جا رہا ہے ریٹ کٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں کے جس کو فیڈرل ڈیزر بولتے ہیں آر بی مانا جاتا ہے جہاں تو لیکن اب جو استثیت ہے وہاں مہنگائی کی وہ ایک دم جس طرح کی امید کی جارتی کہ قریب یہاں پر گراوٹ ڈکھنے کو ملے گی اور امید تھی 2.9 کے آس پاس ہوگا حالانکہ جو مہنگائی در ہے امریکہ کے حساب سے دیکھتے تو جو 2 کا لیول ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک مانا جاتا ہے پھر بھی بزار امید کرتا ہے کہ چلو 2.9 تک پہنچ جائے گا لیکن جو آنکھڑا آیا ہے بہت زیادہ چوکانے والا آیا ہے یہاں پر 3.1 پرتیشت کے آس پاس یہ آنکھڑا آیا ہے جو کہ اپنے آپ میں یہ دکھاتا ہے کہ امریکہ میں مہنگائی کی استثیتی ابھی بھی ویسی ہی بنی ہوئی ہے اور اس کا اثر صاف طور پر بڑی گراوٹ کی طور پر دیکھنے کو ملا یہاں پر ایس این پی 500 کی بات کریں 1.2 پرتیشت گرا ہے یہاں پر نیزڈیک کمپوزٹ کی بات کریں 1.3 پرتیشت گرا ہے یہاں پر اور جہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہاں پہ امریکہ میں ڈاؤ جونز کی بات کریں ڈاؤ جونز پہ بھی 1.2 پرتیشت کی گراوٹ دیکھنے کو ملی کاریپ 400 امکوں سے زیادہ یہ ٹوٹا اور وہاں پہ جب بزار میں گراوٹ آتی ہے تو جو بانڈ ینڈیکس ہوتا ہے وہ مضبوطی کی طور پر دیکھنے کو ملتا ہے وہی ستھی یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملی بزار میں گراوٹ ہے اور بہت سارے مارکٹ ایکسپورٹ کے لگاتار کہنا ہے کہ اس سمیں یہ جو بزار میں والٹریٹی ہے وہ لگاتار بنی رہے گی کیونکہ بہت سارے ایسے سٹاک سے جو اپنے لیول سے جتنے ان کی ویلویشن اس کے حساب سے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں اور ایسے میں اس لیے اس میں گراوٹ دیکھنے کو ملی جیسی کوئی فیکٹر ملتا ہے جیسی ٹریگر ملتا ہے تو سٹاک جو ہے وہ نیچے کر جاتے ہیں اور وہی ستھی دیکھنے کو ملی اور قریب قریب یہاں پہ چار لاکھ کروڑ جو ہیں نیویشکوں کے ڈوب گئے ہیں کیسے لگی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بزنس ٹوٹے بازار کے ساتھ جھوڑنے کے لیے بھوا دھنے بات